نئے اور جدیم طریقے جہاں ہوئے پر ماہاں کھا سکیں آج اس ایسے بیس سنے دیان کر رہے ہیں میں آپ کو آجتے ہوئے اپنے موضوع میں مام سے بڑھارے کروں گا اس ایسے کو آجے بڑھائیں گا کہ کاروباری لوگ اس محصر کے لیے یہاں اکٹھے ہیں ان کا یہ محصر پورا سیاہا ہے آپ کی آمد بہتا ہے شکریہ سر میں پاکستان سٹاپ ایک چینج کی مینجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو ویلکپ کرتا ہوں بجرمالہ چینبر او کامریس میں اور ویلی اپریشیڈ کہ یہ ہم آنگوئنگ پیسز پہ آرموز آفٹر ایبری دو تری مہنٹ ہم بجرمالہ چینبر میں وزٹ کرتے ہیں اور اس سلے کی طرف سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے میسٹرز کی طرف سے وہ ہمیشہ ہمارا میسیج سنتے ہیں اور ڈیفیلیٹلی سٹاپ مارکیٹ کا جو رول ہے اس میں پھر وہ چاہیے انویسمنٹ کے کانٹسٹ میں ہو یا جو بزنس کی جو نیڈز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ہو وہ اس سے مستفیض ہوتے ہیں آج یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ سٹاپ مارکیٹ کا پاکستان سٹاپ ایکسچینج کا جو دو بڑے ایمپورٹنٹ رول ہیں جو وہ پاکستان کی ایکانومی میں پلے کر رہے ہیں اس کو سمجھانا ہے کہ وہ کون سے دو رول ہیں کیپٹل فارمیشن میں فال کرتے ہیں اور اس سے انڈویجول کپیسٹی میں اور ایزا بزنس مین فیملی آن بزنس سے جو آپ رن کر رہے ہیں یا انڈویجول کپیسٹی میں آپ سیونگ کر کے اپنی فیملی کے فیوچر کے لیے اس کو فنانشل سکیور کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں اگر آپ بزنس مین ہیں یا انڈویجول کپیسٹی میں آپ انڈویجول کپیسٹی میں آپ انڈویجول کپیسٹی میں نہیں ہیں یا انڈویجول کپیسٹی میں بننا چاہتے ہیں تو اس میں سٹاک مارکیٹ سے کیسے مستفیض ہوا جا سکتا ہے اور جو کپیٹل فارمیشن کی میں نے بات کی اس کے دو دو حصے ہیں دو اس کے پارٹ آپ سمجھ لیں ایک تو انڈویجول کپیسٹی کا ہے کہ ایزا انڈویجول کپیسٹی کا ہے آج زیادہ تر جو فوکس اس سیشن میں ہم کہے گے وہ فیملی اون بزنسیز ہیں دیکھیں ایک چھوٹا یونٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں انیشل انویسمنٹ کرتے ہیں ایک پروڈکشن آپ اس میں اینڈیزرنٹ پروڈکشن آپ کمپنی کرتی ہے آپ کی آپ درو کرتے رہتے ہیں ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے سسٹم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کمپنی کو چیمبر میں ریجسٹر کروائیں گا اور سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان میں اس کو ریجسٹر کروا کے اپنے اس کو نام اور اس کی جو بزنس کی جو ڈائنمکس ہیں اس کو بتایا جائے یہ کمپنی کرتی کیا ہے اب وہ کمپنی گرو کرتی کرتی گجرہ والا سٹی میں وہ اس کے ڈیفرنٹ آٹلیٹس بنیں گجرہ والا سٹی سے آگے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا تو ریسپونس بہت اچھا ہے تو آپ کو ایک ٹاپ لین گروہ تھا آپ کی بڑھتی جا رہی ہے دن پر دیتے ہیں مطلب آرڈر مل رہے ہیں لیکن کپیسٹیز کے ایشور ہیں اب کپیسٹی ایک آپ کی پہلے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کپیسٹی میں چل رہے ہیں آرڈر زیادہ آنے شروع ہیں ایک تو آپ کی قولیٹی آف پروڈکٹ دوسری جو کہ کمپنی کے اوپر جب آپ کمپیٹیٹیو انوارمنٹ میں کسی شیلپ میں کوئی چیز سٹور پر لوگ بائن کریں جاتے ہیں وہ سٹیل کی پروڈکٹ ہو یا کوئی بھی اور پروڈکٹ تو اگر آپ کی کمپنی بیٹر سرمیسیز بیٹر پروڈکٹ جنریٹ کر رہی ہے تو دیفنیٹی جو کسٹمر کا ٹرسٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ پہ آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ پہ زیادہ ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت فیل ہوتی ہے کہ نہیں اس بزنس کو تو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اب جو ایکسپینشن ہے وہ اس کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسہ آپ نے پہلے اپنی پاکٹ سے فیملی کی سیلنگ سے آپ نے اس پر بزنس پر انویس کیا اب جب آپ نے پورے پنجاب میں سپوز یا پورے پاکستان میں اپنے آوٹلیٹس بنانے ہیں اور بزنس کے آرڈرز کو فلفل کرنا ہے you need a huge capital اس کے لیے ریشل آپ کیا کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ بینکس کی طرف بات کرتے ہو بینکس آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹس کیا چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹس ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی بان پرسنٹ پرسنٹ اس سے بھی اوپر جا رہی ہیں انفلیشن جو جو چل رہی ہے روپی کی جو ہے وہ تقریبا اراؤنڈ جو سی کے انڈیکس ہے کچھ دنوں پہلے تک کی جو نمبر تھے وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ چل رہے ہیں جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ انفلیشن کم ہوگی تو انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتا شروع ہو جائے گا تو یہ یہ مور فیزیبل ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ کا جو جو کپٹل فارمیشن کا ہے کہ اگر کمپنی گروتھ ہورینٹیڈ ہے یہ جو جیم بورٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پکچر میں سٹاک مارکیٹ میں دو بورڈ ہیں اس وقت ایک جیم بورڈ ہے جو فیملی اور بزنس سے سمال جورٹ کے لیے ہم نے انٹروڈیس کیا اور بزنسز کے دو چیلنجز ہیں جو فیملی اور بزنسز کے ایک تو کپٹل کی رکوائیمنٹ یہ اس بورڈ پہ لسٹ ہونے سے آپ کی میٹ ہوگی پلس دوسرا جو چیلنج ہے وہ تک تھوڑا سا بزنس میچور ہو جاتا ہے مطلب اس کو چالیس تیس چالیس پچاس سار ہو جاتے ہیں ایک لیول پہ بزنس آ جاتا ہے تو اس میں پھر ہم فیس کرتے ہیں جب ہماری سیکنڈ جنریشن اس بزنس میں ڈرکٹ ہوتی ہے اس کو چلاتی ہے اور تھرڈ جنریشن تک باتیں جا رہے ہوتی ہیں بزنس تو ایس پر دا سٹڈی آف ورلڈ بینک آئی ایم اے اس کی جو آئی ایسی کی فیننسز کی کمپنی ہے ان کی کہ پاکستان میں نوٹ مور دین ایٹی ایٹ ٹو نائنٹی پرسنٹ بزنسز تھرڈ جنریشن تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں وہ سیکنڈ جنریشن میں ایشو آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھرڈ جنریشن تک وہ پاس ہون نہیں ہوتے ہیں اب اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اب جو 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 فاؤنڈنگ میمبر ہوتا ہے مطلب پیرنٹس نے بزنس سٹارٹ کیا ہے اس کو تھرٹی فورٹی یر میں اسٹیبلش کر کے ایک برینڈ نیم بن گیا بچوں کو ہم اپنے ہائر ایڈوکیشن کے لیے ان کو اپنی پیسٹ پیسٹی میں پیسٹ ایڈوکیشن دی دے کم اپ دا موڈرن ایڈوکیشن اور وہ ایک موڈرن ڈیجن کے ساتھ جب ملک میں واپس آتے ہیں فیملی میں واپس آتے ہیں اپنے فادر کے ساتھ بزنس میں جوائن کرتے ہیں تو وہ ان کا نارمولی پیویلی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا تو کتہ جا رہی ہے ہم کتہ جا رہے ہیں لگیسی بزنس ہے پاپا اس کو اپنے فادر سے آگل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو مائنڈ اپ کریں لیٹس سٹارٹ سمتھنگ نیو اب پیرنٹس کے لیے یہ جو ورلڈ بینک کی سٹڈی ہے وہ اس پانٹیس میں بات کر رہا ہوں پیرنٹس کے لیے بڑی یہ تکلیف کے بات ہے جو 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 فاؤنڈر میمبر ہے کہ یا میں نے تو اپنی زندگی کے فور ڈیکیٹس دے دی ہیں یا تری ڈیکیٹس دے دی ہیں اس بزنس کو یہ مجھے اب ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مائنڈ اپ کریں کو لیٹس سٹارٹ سمتھنگ ڈیو تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے وہ پھر ہی ہوتا ہے کہ اب چار دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں چار بڑ آف ڈیکٹر اس میں بزنس کو انہوں نے اس کو رسٹیٹوٹ کیا ہے اس میں سے تین چاہتے ہیں کہ وہ ایکزٹ کرنا یا دو چاہتے ہیں ایکزٹ کرنا اور دو انٹر اپنا چاہتے ہیں وہاں کے چائلنجز آتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ دے دیں شیئر وڈنگ جو ہمارے ذیب میں ہم نے بیچ نہیں ہے تو وہ اگر دوسرا نہیں لے رہا وہ کہتا ہے میں نے اس پرائز پر لینا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس پرائز پر دے دینا ہے یہ کنفلیٹ اور پھر ہم نے دیکھا ہے جیسے لاہور میں وہ نیلالا سویٹس کی ایکسیمپل کاملی ہم دیتے ہیں کہ وینس ہو چکا ہے اسی طرح بجرمازہ میں بھی کافی کمپنیز ہوں گی جو کہ شاید آپ سے تیس سار پہلے شاید ٹاپ پہ ہوں چالیس سار پہلے اب نہیں ہیں فیملی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے بزنس تھرڈ جلیشن میں آتا ہے تو ایک تو گروہ کپیٹل کی اگوائرمنٹ سٹاک ایکسچینج سے پیسہ وہ ریس کیا جا سکتا ہے لسٹ ہونے کے بار اور دوسرا جو چیلنج یہ جو سکسیشن پلیننگ کا ہے کہ کمپنی جب سٹاک مارکٹ پہ لسٹ ہوتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے ایکسپینشن کے لیے پلس آپ کا جو فیملی ہونڈ بزنسز ہے کین موف کین گو اکروس جنریشن تو وہ یہ جو بڑے بڑے گروپ سے اس وقت پاکستان میں نظر آ رہے ہیں پیکیجز ہے رشاہ گروپ ہے لیکسر ہے اگرو ہے یہ ملٹیپل گروپ آف کمپنی سے یہ کیسے بنے سٹاک مارکٹ کا پریٹ فارم انہوں نے یوٹلائز کی ہے اب ایک کمپنی کیونکہ آپ کا سارا جو آپ کی جو پورے رسورسز ہیں آپ کے مائنڈ کے وہ آپ کے صبح سے لے کر شام تک اپنے بزنس میں کنزیوم ہو گئے ہوتے ہیں آپ کوئی اور چیز نہ آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں سارا فوکس اپنے بزنس کی طرف ہوتے ہیں اگر آپ کمپنی کو لسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی کچھ شیئر ہولڈنگ کو اپنے رسک جوز کو ڈیلیوٹ کر کے 15% 20% 25% پبلک کو دے دیتے ہیں 75% آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ کے آپ جس نے ایک کمپنی کھڑی کیے وہ ملٹیپل کمپنی کیوں نہیں کھڑی کر سکتا ہے کیوں اس لیے نہیں کر سکتا ہے جو کہ پہلے کیس میں کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس نے پینز کے میڈل بھی دیکھنا ہے تو اس نے خود کرنا ہے اس نے اکاونٹ کھاتے بھی دیکھنا ہے اس نے خود کرنا ہے اس نے مارکٹ کو بھی دیکھنا ہوگو دی تو وہ بیسیکلی ون مین شو ہوتا ہے جو لوکل بزنس جو فیمیلی ہون بزنس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ پروپر سکسیشن پلیننگ کسی کو وہ سکیل ایڈ آور نہیں کیا تو اس کے پاس ہے جیسے ہی خدا نخواستہ زندگی موت اللہ کے افتیار میں ہیلتھ ریٹڈ مسئلے آ جاتے ہیں وہ جیسے ایک ایکٹیو لائیف سے پیسیو لائیف میں جاتا ہے تو بزنس ایفیکٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جو اس کی ایک سکسیشن پلیننگ پروپر نہیں ہے تو وہ بزنس دیفنیٹلی پھر وہ ایک ایسے لیول پر آ جاتا ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں کولیپس ہوتی ہیں وائننگ اپ میں جاتا ہے آخر کمپیٹیٹوو انوائرمنٹ میں ہے آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ گروہ کر جاتا ہے تو سٹاک مارکیٹ کے پی ایس ایکس کے دو جو فائدے ہیں جو پبلک چاہے انڈویجوال کپیسٹی میں چاہے وہ فیملی اون بزنسز ہیں انڈویجوال کپیسٹی میں آپ اپنی سیلنگ اگر سٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرن انویسٹ کرتے ہو تو اس میں آپ کو ریٹ آف ریٹرن ایک اچھا مل سکتا ہے جو تین سے چھ ماہ میں جو یہ سوٹیار ملک میں چلی ہوئی ہے یہ بہت کرٹیکل یہ سپیشل سنیریو ہے جس میں کہ ہر چیز ہی ریبرس میں چلی گئی ہے بہت وہی ہو انشاءاللہ یہ جیسے پولٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اگر ملک کی جو ایک اکانومی ہے جو 6% روز سے ہم واپس اس جگہ پہ آئے ہیں تو یہ انفیلیشن بھی کم ہو جائے گی انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا تو وہ دوبارہ یہ کاؤسٹ آف لیوک جو کہ ہائر سائٹ پہ چلی گی یہ اتنی زیادہ وہ واپس ریبرس گیا انشاءاللہ یہ لگے گا بہت اگر انڈویجول کپیسٹی میں آپ اس میں ایک اچھا ریٹ آف ریٹرن 20% سے 30% تک آپ نانٹرم اس میں لے سکتے ہو اور یہ نہیں ہے کہ صرف سٹاپ مارکیٹ میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے ایسیٹ کلاسیز ملٹیپل ہیں ملٹیپل ایسیٹ کلاسیز ہیں آپ پروپٹی میں کر سکتے ہیں میشل فنڈ جا سکتے ہیں انفین سیوی سرٹیفکیٹس آپ لے سکتے ہیں آپ فکس ٹپوزٹ میں کر سکتے ہیں کومنڈیٹی مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں فوریکس میں جا سکتے ہیں جو کہ ایک ایک لیجیٹیویٹ ریگولیٹری فیم ورک کے انڈر کوئی چیز پاکستان میں آئیدر سٹیٹ مینک کے انڈر چل رہی ہے یا سکیوٹی ایکشینگ ٹومیشن آف پاکستان کے انڈر چل رہی ہے لیکن کوئی بھی ایسیٹ کلاس ہے وہ ڈیفنیٹلی اس کی آپ کی سیوٹیبیٹی کہ آپ کو وہ سوٹ کرتی ہے انویسٹمنٹ اور اس سے اسوسییٹڈ رسک وہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کی ایسیٹ کلاس میں انویسٹ میں کریں یہ جو بزنس والی سائیڈ ہے جس میں یہ انویسٹر اویرنیس کی اوپر جن بوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو موٹی موٹی رکوائرمنٹ ہے آپ اگر گروتھ ہرنٹیڈ کمپنی ہے تو دیفنیٹلی آپ پبلک سے پیسہ یہاں پہ لے سکتے ہیں کمپنی کو پبلک لیمٹیڈ کروٹ کرنا پڑے گا پوستشو پیڈ اپ کیپٹل ڈھائی کروڈ ہونا چاہیے لسٹ ہونے کے بعد یہ کچھ موٹی موٹی رکوائرمنٹ ہے دو سال کے آرٹیڈ اکاؤنٹ اور پھر پروفیٹی بیلٹی بر اگر جسٹ آئیڈیا ہے کمپنی پہلے چل رہی ہے پروڈکشن میں تو وہ براؤن فیلڈ میں فال کر دی ہے یہ ٹیکنیکل ترمنالوجی ہے اس کو براؤن فیلڈ کہتے ہیں کہ براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے لیکن اگر جسٹ آئیڈیا ہے آپ نے کوئی نئی کمپنی سٹارٹ کر دی ہے تو وہ پھر آئے گی گرین فیلڈ میں ابھی جسٹ آئیڈیا ہے آپ اپنی سبسیڈری بنائیے اس کو ریجسٹر کروایا ہے اور آپ اس کا ایک اڈیشنل اپنی کمپنی کا ویلڈ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ انویسٹ فنڈنگ آئے گی تو اس میں پلانٹ لگے گا جگہ سارا کچھ تو وہ گرین فیلڈ میں فال کر دی ہے اب جب کمپنی گرین فیلڈ میں فال کر دی ہے تو اس کے لیے نہ آڈیٹڈ کاؤنٹ کی روپائرمنٹ ہے نہ پروفیٹی بیلٹی کی روپائرمنٹ ہے یہ ساری کچھ یہ دونوں روپائرمنٹ ویلڈ آف ہیں اور اس کی جو اپروول ہے وہ پاکستان سٹاک ایکچینج کی لسٹنگ کمیٹی نے دے گی ہے تو اس سے فائدہ اس آپشن سے اٹھایا جا سکتا ہے اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی اپنی جو اگزسٹنگ کمپنیاں اس میں آپ کو پائے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا وقت نکالنا ہے لیکن اگر آپ پروفیشنل مینجمنٹ ہائر کرتے ہیں جو کہ کمپنی کو رنگ کرتی ہیں آپ بورڈ آف گریکٹر میں از اچھیر میں بیٹھ کے اپنی کمپنی کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ وہ ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے اور اس کو ایڈمیسٹریٹ کریں کنٹرولنگ آثورٹی کنٹرولنگ شیئرز آپ کے پاس لوگتہ ہوتے ہیں تو یہ ایک میکنیزم ہے جس میں سٹاک مارکیٹ کے اوپر آکے آپ انڈویجویل کوئیسٹی میں کپیسٹی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر فیملی ہونڈ بزنسیز ہیں تو انسٹیٹ آف گیٹن گروت کیپیٹل فرم بینکز یا کسی اور فارم سے آپ سٹاک مارکیٹ سے پیسہ ہوں لے سکتے ہیں اور میں یہ ایک بار بتا ہوں کہ جب پی ایسیکس میں کوئی بھی کمپنی لسٹ ہونے آتی ہے بیسٹ آوندہ کمپنی انویسٹر جو ہے نا وہ ملٹپل پریمیم پی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ دس روپیک آگر آپ نے شیئر آفر کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انویسٹر تھرٹی فورٹی روپیز میں وہ شیئر پرچیز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کمپنی میں جان نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں اکاؤنٹس میں بزنس پلین میں جو کمپنی سبمیٹ کرتی ہے وہ انویسٹر ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ دس روپے چلیں انہوں نے آفر پرائز لگائی ہے دس روپے میں آفر کر رہے ہیں تو میں اگر بیس روپے پر لے لوں تیس روپے پر لے لوں چالیس روپے پر لے لوں پھر بھی سستا ہے کیونکہ اگر یہ جو پیسہ ان کو مل گیا ہے یہ لے کہ جب اس کو بزنس چلائیں گے اور پھر ان کے کلائنٹس بڑھے گی ان کی جو ڈیمانڈ پوری ہوگی جو ٹاپ لائنگ گروہ ہوگی اس میں سے آفٹر پین ڈیمانڈ پوری ہوگا ایک تو جو مارکیٹ میں شیئر ویلیو ایمی شیئر ہوتی ہے وہ لیدہ سے پھر وہ جو کمپنی کا پروفیٹ ملتا اس میں سے پاس ہون کیے جاتا ہے شیئر اولڈرز کو ڈیوڈینڈ کی فارم میں بونس شیئرز کی فارم میں وہ چیزیں بھی ان کو پاس ہون کی جاتی ہیں تو وہ انویسٹر اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹوئنٹی سیم اوور ٹائنڈ روبر سبسکرائب ٹائنڈ روبر سبسکرائب کے لوگ جو ہے انویسٹر کمپنی کا اگر ان کو سمجھ آتی ہے ہاں اس میں اگر کمپنی اچھا بزنس نہیں کرتی تو اس کے شیئر کی ویلیو نیچے جاتی ہے جو پرامیسز کیے جاتے ہیں اگر وہ پرامیسز کی پڈا پینٹر جو بیسیز ہیں وہ چین ہوگی جیسے ابھی راو میٹیریل کے اوپر کافی سیکٹرز ہیں جن کا وہ ڈیپینڈنسی ہے کہ وہ میٹیریل باہر سے آئے گا تو پھر وہ مینوفیکشن ہوتی ہے پھر پروڈکشن ہوتی ہے اب جب ایل سیز کے میٹرز آ رہے ہیں باہر سے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ راو میٹیریل نہیں آ رہا تو وہ افیکٹ ہوئی ہے کمپنی لیکن جو لوکل پروڈکشن جس کی ہو رہی ہے یا کسی اور چینل سے وہ راو میٹیریل مل رہا ہے ان کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ بڑھ گئی ہے تو وہ ایڈ در اینڈ آف ڈی آپ نے کتنا خرچہ ہوا اور کتنے پیسے کمائے اور پھر پاس ڈالر کتنا کیا تو یہ سارے انویسٹرز جو انہیں بڑے کیے فلی اس سائز میریو کو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ تیار ہوتے ہیں انویسمنٹ کرنے کو اور بٹ لیکن جب بھی ان نے یہ بات تمام چیمبر جو پنجاب کے اسیال کو گجرہ والا فیصلہ بار یا بھاولپور جو بھاولپور جیپر آف کانگرس میں تھے تو لوگوں کے جو فیمریو اور بزنسز ہیں ان کی کچھ عبزرویشن یا ان کی ریزرویشن ہے نمبر وان یہ ہوتی ہے کہ سرما صاحب کو اس سٹیلنگ تو ہم اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ سٹاپ مارکیٹ میں آنے کے بعد ہمارا کنٹرول جو انڈیپینڈنڈ ڈریکٹرز ہیں بورڈ میں آئیں گے تو وہ تو ہمارے بزنس کو نہیں جانتے وہ کیسے رن کریں گے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اگر شیئر کی ویلیو گر گئی تو ہماری تو کمپنی فارا ہو جائے گی یہ تین بڑے امپورٹنڈ کوشن جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جو فیرز ہوتے ہیں اس کو ہم اڈریس کرتے ہیں کہ دیکھیں انیشری جو فلوٹ کرنے شیئر آپ نے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کرنے ہوتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ آپ کے پاس پرموٹرز اور فاؤنڈر نیمبرز اور ڈریکٹرز کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر ون ایٹ لیسٹ کنٹرولیگ آتھارٹی تو ففٹی وان پرسنٹ ہے نا کہ ففٹی وان پرسنٹ سے زیادہ ہے تو کنٹرولیگ آتھارٹی آپ کے پاس ہے دوسری چیز یہ ہے کہ شیئر کی ویلیو کو اگر کمپنی اچھا بزنس کر رہی ہے اچھا گھنڈہ کر رہی ہے اور وہ گروہ کر رہا ہے اس کی سیل بڑھ رہی ہے اس کی پوٹم لائن گروہ پڑھ رہی ہے تو شیئر کی ویلیو ڈیفینیٹلی کون بندہ ہے کون سا انویسٹر ہے جو نہیں چاہے گا کہ میرے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہتر اس کی ملے پرفارمنس کیپٹل گین ملے اور اگر کمپنی گروہ اچھا کر رہی ہے اس کی ظاہر ہے لوگ اس کو لے کے اچھے شیئر کو تو لوگ بیشتے نہیں ہیں اگر آپ ڈیویڈنٹ دے رہے ہیں آپ اس کو منظر شیئر کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے آپ اپنے بزنس کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو لوگ اس کو شیئر کمپنی کے شیئر کو نہیں بیشتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیویڈنٹ بیس کمپنی ہے یہ بہتر پرفارمنس کر رہی ہے اور اس کی پرائیس بھی اپریشیشن ہوتی ہے ہاں اگر کمپنی پرفارمنس نہیں کر رہی سم ٹائم انٹرنیشنل ڈائنمکس میں سٹاک مارکٹ گرتی ہے جیسے پینمک میں گری گئی ہے کہ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی میں کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ڈروپ ٹوانٹی سکھ آوزنڈ ہے اب ٹوانٹی سکھ آوزنڈ پہ جو کیسی ہنڈرڈ انڈیکس گی رہا تو وہاں پہ تو آلموس لوگ مدب لوگ کہہ رہا تھے کہ بلٹ بات لے گیا مارکٹ میں لیکن وہ کافی جو انٹیلیجنٹ انویسٹرز تھے ان کے لیے اپریشنٹی تھی انہوں نے چھبیس ہزار پہ بائن کی اور اور ویڈین نیکس ایٹ ٹو ٹین منتھ اگین انڈیکس ڈروپ ٹوانٹ پہ پھر چلا گیا ہے تو ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو آتا ہے انسٹیلیٹی آتی ہے یا کوئی انٹرنیشنل کوئی سلم آ جاتا ہے ریسیشن آ جاتی ہے تو مارکٹ اس کو ابزورب کرتی ہے اور لیکن پھر جیسی حالات بیتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کو ریکشن میں آتی ہے that's why we always recommend long term investment جو انڈویجول کے یا انسٹیوشنل انویسٹر کے کونٹیسٹ میں ہیں اس میں ایک اور questions ہوتا ہے family owned businesses کا کہ ہم اگر stock market میں اپنی کمپنی کو لسٹ کروا لیا تو یہ تو regulatory compliances بہت زیادہ ہیں disclosure بہت دینے پڑے گے ہم تو independent ہی کام ہی نہیں کر سکتے تو یہ جو compliance ہوتی ہے good governance structure کسی بھی اچھے regulatory framework کے اڈر وہ آپ کے business کو آپ کے جو management style ہے اس کو discipline کرتی ہے آپ کو مطلب ایسے decision making جو کہ آپ sometime جو لہر ہے جو مطلب one man show ہوتا ہے اس میں جو decision آپ نے کیا وہ آپ کا decision صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے وہ تو market بتائے گی نا آگے future بتاتا ہے کہ وہ decision صحیح کیا غلط کیا لیکن جب board بیٹھا ہوتا ہے اس میں ایک decision propose کیا جاتا ہے agenda item میں لگ کے اور پورے board ہر ایک different specialty اور professional background کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو debate کرتے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں اس کے وہ argue کیا جاتا ہے پھر وہ convince ہو کے پورا board اس کی ownership لیتا ہے اور وہ decision making کی جاتی ہے اور most of the time وہ decision making keep ہوتی ہے اس کا return at the end of day جو promoters ہیں جو sponsors ہیں جو directors ہیں سب سے زیادہ beneficially وہ ہوتے ہیں اس کے کیونکہ market میں تو آپ نے پندہ بیس پرسنٹ سے اپ آف لوڈ کیا ہو رہا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ یہ سیونٹی پرسنٹ ہولڈگ تو آپ کے پاس ہے تو یہ جو governance structure کو regulate کرنا اور transparent کرنا ultimately business grow کرتا ہے اور business definitely پھر across generation بھی transparent لی جاتا ہے اور وہ جو بیٹے بیٹیوں میں فائل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے پہ share لینے اتنے پہ بیچنے before listing تو جو market ہے وہ آپ کی company کے share کی value کی price determine کر چکی ہوتی ہے ہنڈرڈ روپیز کا share آپ نے اپنے افر کیا تھا مارکٹ میں چل رہا ہے ون سیمیٹی فائی پر تو میں ایسا ڈائریکٹر میں ایسا بیٹا جو اس کا مطلب فادر کو تو میں نے کہا میں نے کہتا ہوں میں نے exit کرنا چاہتا ہے آپ کی اتنی share holding ہے میں ون سیمیٹی فائی پر open market میں اپنی share holding بیچ دیتا ہوں میں پھر کچھ اور کر لیتا ہوں بٹ وہ company جلتی رہتی ہے اس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ company اگر وہ listed نہیں ہے company تو وہ پھر family جو بڑا risk feel کرتی ہے کہ کسی independent person کو وہ share holding بیچی جائے اگر وہ باقی تین لوگ اس کی share holding کو نہیں لیتے ہیں تو یہ ایک ایک اس کی جو offer ہے stock market کی اس میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں individual capacity میں investment perspective سے اور business capacity میں ہم اپنے business کی جو capital کی requirement ہے اس کو meet کر سکتے ہیں اور اپنے business کو expansion merger acquisition next level بھی لے جا سکتے ہیں اور اپنے business کو across generation بھی لے جا سکتے ہیں اور ایک بڑی important یہاں پہ ایک بات ہے چاہے وہ individual آپ اپنے آپ کو اس میں consider کریں یا business contest میں دیکھیں now we are sitting آج 16 May 2023 ہمیں at least سوچنا چاہیے اگلے 10-15 سال 15 سال کہ آگے آنے والا وقت کیسا آ رہا ہے کیا ہوگا ہم اگر individual capacity میں job کر رہے ہیں یا کوئی shop چلا رہے ہیں یا business run کر رہے ہیں اگر business run کر رہے ہیں تو اس کے challenges اگلے 10-15 سال میں کس طرح کے ہمیں آ سکتے ہیں وہ اگلے جو 10-15 سال کے challenges ہیں اس کی تیاری آج میں اس کی تیاری start ہوتی ہے اگر ہم اس کو visualize نہیں کرتے وہ اپنی planning اور vision اور standing اور اس چیزوں کو force ہی نہیں کرتے جو ہمیں future میں پاکستان based اس سسٹم میں ہم face کر سکتے ہیں تو وہ پھر وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سعید صاحب کہ یہ جب باہر امریکہ سے پڑھ کے واپس اپنی family میں آئے تو جو اس کے جو بڑے تھے family انہوں نے پوچھا ان سے کہ یا تم تو کیا سیخ کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ فرد ہیں وہاں کے culture اور پاکستان کے culture میں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں پہ آج سے 200 سال پہلے بھی یا پانچ سو سال پہلے بھی جو کام کیا گیا تھا نا وہ planning سے کیا گیا تھا اور یہاں آج بھی ہم جو کام کرتے ہیں without planning کرتے ہیں تو is is the planning management ہے جو budgeting ہے جو vision ہے جو strategy ہے future کو forcing کرنا گوروں نے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے لئے کمپنی نے ہنڈرڈ 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 یہ کی planning کر کے infrastructure کو build کیا تھا اور وہ جو گوروں کا ریلویل لائن ہو یا کنالز کے اوپر bridges ہو یا کچھ اور ادارے جو اس دور کے built ہوں ابھی تک انٹیکٹ ہے پاکستان میں نے بڑی تھوڑی چینجز کی ہیں 75 سالوں میں پیش لینے تو اگر ہم planning کے تحت چلیں تو definitely we can become successful person society میں بھی family میں بھی اور ایک successful پاکستانی individual capacity اور successful business man ہم بن سکتے ہیں اور اپنی company کو group of companies میں convert کر سکتے ہیں at the end of day کتنا پیسہ ہم خرج کر رہے ہیں اپنے اوپر wealth creation is very important کس کے لئے آپ اپنے business کو group کرتے جائیں گے آپ job opportunity پیدا کر رہے ہوگے آپ زیادہ ٹیکس دے رہے ہوں گے آپ state کو بھی سپورٹ کر رہے ہوگے پورا ایک life cycle ہے پوری society اس سے beneficial ہو رہی ہوگی اور وہ سارا benefit گھوم کے اس کے beneficial بھی آ رہی ہوں گے بغیر لوگ بھی بھی ہوں گے public بھی ہوگی state بھی ہوگی سارے plate ہوں گے سب سے زیادہ beneficiary آپ ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ successful لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور neighboring country انڈیا کے ایک زندگی میں وہ تین تین چارچر زندگیوں کے کام کر جاتے ہیں at the end of day یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہیں کہ ہم اپنے mind کو unlock کریں unlock کر کے تو broader way میں ایک بڑے ڈسین کیے جائیں جس سے ہم اپنی family کو اپنے city کو اور اپنے country کو آگے progressive path میں لے کے جا سکیں بسم اللہ ڈاکمان رہیم آہ آہ we are very thankful to آہ ہمارے جو stock exchange کی یہ آج آہ دوست آئے ہوگئے آہ آہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بہت بڑی بڑی پرکی سکتی ہے کہ اس قسم کی جو opportunities ہیں اس کے لیے ہمارے دوست بلکل توجہوں نہیں دیتے ہیں آج انڈسٹری کے جن لوگوں کو یہاں پہ بھونا چاہیے تھا ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے چیرے پہ کوئی question نہیں ہے یہ ایک ایسا نیا topic ہے ایک ایسی نئی چیز ہے جس سے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ہمارے انوریشیت علامی یہاں پہ یونائٹیل کو تھے بمبے پراس تھے اور سن میٹل تھے اور کہ کیسے کیسے لوگ تھے کیسے کیسے کمپنیاں تھیں آج ان کا ناموں نشان نہیں ہیں اور ان کے جو آگے بچے ہیں ان کی لڑائیوں کی علاہ داستان ہیں یہ ان سب کو اکلا کمر کرنے کا ایک پہلا step تھا اور انفارچنلی بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جن کو اس کی ضرورت تھی ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں بہت سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر اس کی سمجھ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی اچھی ایک موقع بھی تھا اور باقی میں ضرور کہوں گا سرمت صاحب سے بینے سے سب سے بھی کہ اپنا کوئی کانٹیک نمبر جو ہے وہ میں یہاں پہ چیمبر کو ضرور دے کے جائیے گا تاکہ ہم باقی دوستوں کو بتائیں اور کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر کے تو مزید انفارمیشن لے لیں اور یہ جو سٹرکشل یہ جو آج کی بیٹی ہے یہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا مجھ سے پہلے تو پتہ نہیں کم سے چل رہا تھا لیکن جب میں سکسٹین سیمٹی میں یہاں پہ تھا جو حضرت پریزیڈنٹ تو اس وقت میں نے یہ ان کو پلایا تھا اور اس سارے سلسلے کو شروع کیا تھا اور آج بھی بہت سارے دوستوں کو ہم انفارمیشن پوچھا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی ایسی اگزیمپلز ہیں لوگوں نے اپنے دس پرسن یا پندرہ پرسن شیئرز بیچ کے اپنی پوری پوری کمپنی سے زیادہ پیسہ کٹھ لیا ہے جتنی اس کی ٹوٹل بیلیو تھی اس سے زیادہ پیسے کٹھ لیا ہے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور نئی کمپنیاں لگ سکتی ہیں آج آپ کو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری ان کا اپنا پیسہ کوئی نہیں ہے وہ اسی طرح پلان کر کے چلتے ہیں آپ کو شیئر پیجتے ہیں آپ سے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ایک نئی کمپنی بنا کر تو خود وہ ادھا پٹھ رہی ہیں تو دنیا میں جو حالات ہیں تو اس میں جو نئی کمپنیاں بن رہی ہیں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک صاحب جو جو یہاں پہ اپنے بزنس کے کیوں کارڈز دسٹیٹیٹ کر رہے تھے تو میں ان سے بھی سپیشلی کہوں گا کہ وہ آئے ہیں یہاں پہ وڈی فیلز اور کہنا چاہ رہے ہیں کیوں کارڈ دینا چاہ رہے ہیں کیا کمپنی اس کا آپ انٹروڈکشن کنال بہت شکریہ بزنس کارڈ جو تھے وہ ہماری کمپنے کی جانتے ہیں ہماری کمپنے کا نام ہے بی ایمی کی بی ایمی کی بی ایمی کی بی ایمی ڈیوٹیٹ بیسیگلی فاکسن سٹاک اکشین میں جو شیئر سکیٹ ہوتے ہیں ان کی لوگ ٹیڈنگ ہے ان کو کرنے کے لیے سٹاک اکشین میں جن بلوکرز کو ریسنس دیا ہے یعنی جو پبلیٹ ٹیڈنگ کے والے سے جو دو خشیل دینا اور پیجنا چاہتے ہیں یا سٹاک اچھین میں اپنی کمپنی کو الیسٹ کرانا چاہتے ہیں وہ ہماری کمپنی کی سرسل آسل کر سکتے ہیں بی ایمی کا تار پڑھ سکتا ہوں میں پرانڈ ہے جن ہوں بی ایمی کرنا پرانڈ کا سکتا ہے این بی ایمی کی بی ایمید ہم پلے جن ہر ایمی کی اپنی کی پید ہماری کمپنی ہمارا جو آفیس ہے ہم نے کام کا سٹارٹ کیا تھا ہمیں سو بانوے میں اور ہماری کامپنی کی جو کور سرسید ہیں وہ ہم سرسید دیتے ہیں ایکوٹی مارکٹ میں تلیل مارکٹ میں کافٹ فانرس ان ایڈوائیری میں اور اس کے لابے ہماری کامپنی کی جو بنیادی ہیں وہ سرسید ہیں جو پی پی سیل کی پریمٹیزیشن ہوئی تھی پاکستان کے اندر نیتی صلاح کے ساتھ اس کے اندر بی ایم اے جو تاہو پروپیٹ فرم کی جس میں وہ 2.6 بلیئر زیادر کی ڈائریکٹ فارن انویسمنٹ دیس کی گئی تھی یہ اب تک ہونے والی پاکستان کے اندر سب سے بڑی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے اس کے لابے کامپنی کی جو ترابعیٹیزیشن ہوئی تھی اس میں بھی ترابعیٹ میں مرحل کرتی تھی اور وہ ترابعیٹیزیشن کی جو بڑھتی تھی تھی وہ 1.6 بلیئر دالر کیلئی تھی جو اب تکیش شرگی سب سے بڑی ہے تو آپ جسے جو دو سٹاپ ماسٹ میں مرحل کرنا چاہ رہے ہیں جنگ ریکارڈ سٹیوب کیے گئے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جارش آئیٹی ہے ہم آپ کو آن لائن ٹیلنگ پلیٹس آنٹ روائٹ کریں گے آپ کا کاؤنٹ پلے گا بلکل اسی طرح ہے جس طرح بیک میں کاؤنٹ پلے ہوتا ہے ہم آپ سے وہ تمام کی ٹیٹیل دے لیں گے آپ کی اور جو بھی پیمٹ آپ ایم 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 کریں گے اپنے شیر دیدنے کے لیے وہ آن لائن کریں گے اور جو بھی پیمٹ آپ کو واپس ملے گی وہ آپ اپنی کیا سے ہی اپنے پیمٹ پر پیمٹ آن لائن واپس دوارے گے اور اینی ویڈا ورلڈ جہاں پر دنیا پر انٹرنٹ رہا ہے ہم آپ کو اپنے کاؤنٹ کا سیسنے کے یوزر ایڈی پاسورٹ آپ اپنے موبائل سے اپنے لیٹ ٹاپ سے اپنے سسٹم سے وہاں پر پیٹ کے شیرز میں پیڈنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کاؤنٹ کو انلسٹ کرنا چاہتے ہیں جب کہ ساہم نے کہا کہ سپاپ ایشینجے تو اس کے لیے بھی ہم اپنی سب سے جوہاں پرویڈ کردھے ہیں یہ انٹرنٹ رہای دیوں سے کہہاں چون بھی اس نے اللہ علاوہ سے اپنے ملتے ہیں ایسے کنسلٹنٹوں کا آڈٹ کروانا ہوں کے شئے کی جو ویڈیو پیس کرنا ہوں کے بعد ان کا جو شیئر تنسی پراؤٹس دے دیگا یہ ہمارے دپارمنٹ ہے کرافی اندر جو میرے زیروں سے پراؤٹس دے دیگا بی ایم اے کپٹل is one of our registered security broker and consulted to the issue اور also is top 10 جو security broker ہے ہمارے اس وقت دو سو کے قریب registered security broker ہے جن کو لیسنس issue کرتا ہے security exchange commission of pakistan تو ان کا cti کا بھی لیسنس ہے جس میں یہ consulted advisor کا رول بھی پلے کر سکتے وہ آپ کی کمپنی کو اسیس کر کے ان کی ویلویشن ان کی برینڈنگ ان کی مارکٹنگ ان کو لسٹنگ انیبل کر کے اور ون ونڈو ٹرانسکشن ہے یہ جس میں یہ تل آپ کو آپ کی ویلویشن کتنا پریمیم ملے گا فیسیبیلیٹی ہے بھی ہے کمپنی ریڈی ہے ابھی ہے چھے ماہ بعد ہے سال بعد ہے یہ پوری ورکل کر کے کہاں کہاں لو پوز ہیں کہاں کہاں گیپس ہیں اکاؤنٹس کیسے ٹھل کرنے ہیں آرڈٹ کیسے کروانا ہے ویلویشن کیسے ہوگی اور لسٹنگ کمیٹی یا ایسی سی پی کی پرول کیسے ہوگی پروسپیکٹس کیسے بنے گا کہ بڑی کمپنی ہیں تو وہ سارا یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس وقت اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ سکیورٹی بروکرز ہیں پاکستان سٹاک اکچین کے اور پنجاب میں ون فورٹی سکس برانچیز ہیں ان کی آپ کے سٹی گجنہ والا میں بھی کافی سکیورٹی بروکر بیٹھ ہوئے ہیں بٹ بی ایم میں جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں فال کرتا ہے ایس پر آر مطلب ان کی جو سروسی سکیورٹی بروکرز ہیں ان کے سپیشلائز دنگ ہیں فرنیکشل اینلیسٹ ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹرینڈز ہیں سی ای ای فیز ہیں ان کے پاس اسی طرح باقی بھی سکیورٹی بروکرز کی سروسیز ویری کرتی ہیں وہ صرف کچھ ٹریڈز کرواتے ہیں کچھ کنسلٹنسی سروسیز دیتے ہیں کچھ پورٹفولیو اکاؤنٹ مینجر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے بہاف پہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور پوری گائیڈنس دیتے ہیں رسک منیجمنٹ بھی کرواتے ہیں تو اور اگر آپ گروت کیپٹل میں جانا چاہ رہے ہیں کمپنی کو لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بی ای میں کیپٹل ہے اس کے علاوہ بھی تقریباً دیس کے قریب کنسلٹنٹو دی ایشوز ہیں وہ ہم چیمبر کو ساری لسٹ اور کچھ کانٹیکٹ ہے وہ بھی پروائیڈ کر دیں گے اگر آپ کو وہ ضرورت پرتی ہے یا چاہیے آپ کو تینکیو بہت شکریہ اپنا کچھانت کرتی ہے ایس لیے کہ آپ آپ باتیں چاندرے کے دیئے ہیں میں ہمیں انسلٹنٹ بھی بات کر دیئے ہیں آپ نے تجاریو پرائیمر والق کی بات نہیں کیو جوڑل کی بات نہیں کیا جوڑل کی بات نہیں کیوں ان کو تھا اگر سمجھانے آپ سمجھاتا ہوئے نہیں اپنا کچھانت کرتی ہے دیکھیں کوئی بھی انویسٹر جب وہ اکاؤنٹ اپنے اوپن کرتا ہے بروکریج ہاں اس کے پاس جاتا ہے اس سے وہ بات کرتا ہے کہ سپوز میں نے بیس ہزار کیا ہے میں نے انویسٹ کرنا ہے مجھے اس کی گائیڈنس پروائیڈ کی جائے کہ میں انویسٹ کس طرح کے سٹاپ میں کروں کب کروں شارٹر میں انویسٹ کرنا ہے یا لانٹر میں انویسٹ کرنا ہے میرے بیریفٹ میں کیا ہوگا یہ سب نے بی این بی کے برانچ مینجر بیٹھے ہوں میں یہ تمام سکیورٹی بروکر بڑا کبریہنسف وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں سمٹائم انویسٹر آتا ہے کہ ہم اپنے رسیم میکنگ خود کریں گے آپ ہمیں صرف اکاؤنٹ اوپن کرنے دیں باقی مارکٹ کو سمجھنا اس کے فنڈامنٹلز کو جاننا کب کس کو بائی کرنا ہے کب کس کو سیل کرنا ہے وہ ہم ہمارے اوپر چھوڑ دیں ان کی اپنی سڈی ہوتی ہے سمٹائم وہ کسی اور سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں بروکر جو اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے بٹ جنریکلی سپیکنگ سر کوئی بھی فرس ٹیم جب اکاؤنٹ اوپن کرنے آتا ہے سٹاپ مارکٹ میں کو ایک آنا ہے اور براکر کبھی بھی نہیں چاہے گا جو اس کے پاس آک اکاؤنٹ کو کھل لے آیا چاہے وہ رے ٹیلر انویسٹر چاہے وہ بڑا انویوسٹر ہے تو اس کا لقصان جنرP سٹاک مارکیٹ ایسا ہمارکیٹ ایسا ہمارکیٹ ایسا ہمارکیٹ ایسا ہے ایسا ہمارکیٹ 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 ایس اور ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزرز سے وہ تیزی کے ساتھ کام بھنا شکل ہو گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا اپکٹ سکا آپ مارکٹر میں پڑھتا ہے یعنی آج سے پہلے جو املاف کار کمپنی ہے یہ جو ہیچ کار کے نام سے اس کے شیل کی پرائیسی 800 روپے اب وہ مل رہا ہے سورٹر میں تو کٹ میلز کہ اس وقت غیریشن بڑی چیپر ہے اس وقت اون کی کیلسے شیلوں کی بہت کم ہوشکی ہے اور یہ ہے جو بہت بے یہ دوبارہ اب جیسے انڈر نے بتایا کہ ہمارا جو ملک گوائی میں گئے ہمارے ملک میں انکلیشن کے نمبر کی کام آجائیں گے اس وقت تو آپ دیکھیں ہمارا جو شرع صورت ہے وہ آلماس 20% کے پاس کس پرسنٹ ہو چکا اور اپکمین سیٹمنٹ کی جو فالسی ہے اس میں سیٹمنٹ فاکستان اس کو آنچ مجھے رکھتا ہے مزید پڑھاتا ہے تو 20% کے ساتھ سے جب آپ 20% ہے جب 5% ہے فائل پر آٹ کرے ہیں تو 26% ہے کون سی ہی نسٹری آپ سر بائی کرسکتے ہیں وہ ہم دیکھیں آپ سمجھے نا کہ اگر آپ کسی اجازہ سے کن ہے یہ اپنی چانہوں میں میں آپ کو کہاں رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ سے مختلف میں آپ کو یہ بتا دوں یہ فورم اس کے لیے نہیں ہے آپ کائنلی اس کو انڈرسکرنٹ کریں یہ فورم بروکریج ہاؤس کے لیے نہیں ہے یہ ان کمپنیوں کے لیے ہے جو لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پیسے لینا چاہ رہے ہیں یہ دو یہ فرق ٹائز میں آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم لوڈ اوڈ اس پر پروگلمز ہیں اور آپ پر یہ ہم ضرور کرتے ہیں ہم کچھ سیشن رکھیں تاکہ یہ لوگ سیکھیں ہم mentally ڈیبتر بیٹر 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 پیسے لیے نہیں ہے ہم سے ملتے ہیں